بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پی پی ایسی کا یہ سی ایو میونسپل افیسر کے پیپر ہے کوئی بھی آپ پی پی ایسی کا خاص طور پر پیپر دے رہے ہیں یا کوئی بھی اس کے علاوہ پیپر دے رہے ہیں تو اس کے لئے انتہائی ایم ہے کیونکہ اس کے اندر جو کوئیسٹن ہے تقریباً ریپیٹیڈ کوئیسٹن ہے اور اگر یہ آپ کو پی ڈی ایف میں چاہیے تو اس کا لنک ڈسکرپشن موجود ہے وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پاسورڈ میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا ہاو مینی سٹیٹس ان یو اے ای تو یو اے ای کے اندر سات سٹیٹس ہیں یہ ہر تقریباً انٹی ایس پی ٹی ایس یو ٹی ایس بہت سے پیپروں کے اندر یہ آ چکا ہے تو لہٰذا اس کوئیسٹن اس تقریباً اس کے اندر جتنے کوئیسٹن ریپیٹیڈ ہیں تو یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ کا فیدہ ہوگا ساتھ ہیں ابو دبی شارجہ دبائی وغیرہ یہ آپ کے سامنے ان کے نام میں نے شو بھی کر دی ہیں آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیئے گا خان پر ڈیم ایس ڈیم لوکویٹڈ آن دی تو یہ ہارو ریور کے اوپر ہیں اور پٹوار پلیٹو جو ہیں ان میں یہ واقعہ ہے تصیل خان پر اوکی پی کے اور اسلام بار سے کچھ فاصلے کے دور واقعہ ہیں اے ای ایف پی ایس دا نیوز ایجنسی آف تو یہ دوستو فرانس کی نیوز ایجنسی ہے سب سے پورانی نیوز ایجنسی ہے اسی لیے اس نے اس کو پوچھا بھی ہے تو یہ پاکستان ہوسٹ کرے گا اور یہ کس جگہ پہ ہوگا یہ ابھی تک فینل نہیں ہوا میوپیا جو میوپک میننگ اسی یہ کونسی بماری ہے تو نیئر ہے سائٹڈ یعنی کہ جس کی قریب کی نظر خراب ہوتی ہے اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ دیکھو نورمل جو آنکھ کا مسئلہ جو ہوتی ہے یہ ہے اور جن کا نیئر سائٹڈ کا مسئلہ تھا ان کا اس طرح ہوتا ہے لینس اچھا جی دو کی پاور اگر ایکس ہے تو کہتا ہے اس کے برابر بتیس ہے تو ایکس کی پاور کیا ہوگی کہ یہ بتیس کے ایکول ہو جائے تو آپ دو کو ایک سے ملٹیپلائی کریں گے دو آئے گا دو کو دو سے چار دو کو تین سے آٹھ اور دو کو چار سے سولہ اور دو کو پانچ سے تو بتیس آئے گا ٹھیک ہے جی لہذا اس کا جواب پانچ ہوگا نیکس ایج نائن کیجی ٹی ایف کہتا ہے نو کیلو ٹوٹل کی ہے اور ایف پیکج چیز پیکٹس کہتا ہے اس کے بنانے ہیں چار سب چاس گرام کے دین وٹ ویل بی دی نمبر آف پیکٹس کتنے پیکٹ ہوں گے تو یہ ایس کے کہتا ہے چار سب چاس گرام کے نو نو کیلو میں کتنے پیکٹ بنیں گے تو ٹھیک ہے ایک کیلو کے اندر ہزار گرام ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے نو کیجی کے اندر نو ہزار گرام ہوگا اور اسی طرح ہم نو ہزار کو چار سب چاس کے پر ڈیوائیڈ کریں گے تو بیس آئے گا اور لہذا بیس پیکٹس سے بنیں گے آہ کہتا ہے جی کوئی انڈیا موومنٹ جو تھی سٹارٹ یہ کس نے کی تھی یہ گاندی نے نائنٹین فورٹی ٹو کے اندر سٹارٹ کی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کرپس مشن آہ جو پلان تھا وہ فیل ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے انیس سو بیالی کے اندر گاندی نے یہ ختم کری آہ سٹارٹ کی تھی آہ نیکس جی آہ ہو پریزیڈنٹ آہ پاکستان از آہ الیکٹیڈ تو پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ نیشنل اسمبلی سینٹ اور پروینشنل اسمبلی یہ تینوں مل کے آہ کرتے ہیں ڈیس کا جواب ہے یہ قویشن تقریباً میرے ہیں سو کے قریب دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے تو ٹویلو کے اوپر چالی چوالی سو چار جو ہے ڈیوائیڈ ہوگا باقی یہ نہیں ہو سکتے تحزیب الاخلاق جو ہے یہ کس نے لکھا ہے کہتا ہے تحزیب الاخلاق جو ہے یہ مسلم ریفارمر سید احمد خان نے یہ لکھا تھا اٹھارہ سو اکتر سے لے کے اٹھارہ سو ستانوے کے درمیان گورنر آہ پاوینس از اپوائنٹیڈ بائی تو صوبے کا گورنر اٹھارہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے نیکسٹری جی وچ لیک نیر ایس ٹو کوئیٹا کوئٹا کے نزدیک جو ہے ہنہ لیک جو ہے خوبصورت لیک ہے فارموسا اس دا اولڈ نیم آف تو یہ تیوان کا ہے تیوان اس کا تیوان کا کیپٹل جو فارموسا ہے اینسٹائن ڈیزیز تو اینسٹائن کو جی ڈیائلیکسیا جو ہے ان کو بیماری تھی میں بھی آئیم گلت ہے یہ لفظ پڑھا ہے سوری آہ نیکس لیچن جی ہو ایس دا فانڈر آہ فانڈنگ فادر آف امریکہ تو جو دوستو اس کا ہم اکثر پڑھا ہے جو جو اشنگٹن ہے صرف یہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ یہ باقی بھی چھے لوگ تھے جن کے یہ پکچر ہیں اور چھے لوگوں کے نام نیچے ساتوں کے میں نے لکھ بھی دیئے آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ کر سکتے ہیں آہ کمال احمد رزوی باز گیون پرائیڈ آف پرفارمنس آوارڈیڈ ان نائنٹین ایٹین نائن بکاز آف ان کو ان کا جو ڈراما تھا علیف نون ڈراما بہت ہی مشہور ڈراما تھا اس وجہ سے ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا ریوارڈ کیا گیا تھا دو دو میہاں واز دا سن آف تو یہ حاج شریعت اللہ کے بیٹے تھے یہ پکچر حاج شریعت اللہ کی ہے اور ان کا ریل نام جو تھا محسن الدین تھا یہ بھی بہت دفعہ پوششن آ چکا ہے حاج شریعت اللہ کا جو بیٹے دو دمیہاں تھے ان کا نام محسن الدین تھا اور ان اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد فریزی مومنٹ ختم ہوگی تھی اور فریزی مومنٹ سٹارٹ جو حاج شریعت اللہ نے کی تھی ویچ کنٹری اولیش دا منارچی ان نائنٹ ٹو تھوزنڈ ایٹھ یعنی کہ جو بادشاہی جو کنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ختم ہوا ہے دوزار آٹھ میں یہ نیپال کے اندر ہوا تھا اٹھائیس مئی دوہزار آٹھ کو اور اس کے جو اس کو ریپلیس کیا ہے وہاں پہ سیکولار فیڈر ریپبلیک نے اور لاسٹ کنگ جو تھے گیا نندرہ جو تھے ان کے لاسٹ کنگ تھے فراغ ان دی ویل نون نتھنگ آف دار یہ انگلیش کا ہے تو اس کو سی کا نہیں پتا یہ نیرو مائنڈ پیپل کے لیے ہوتا ہے کہ چھوٹے دماغ کے لوگوں کو کیا پتا کہ بہر کیا یہ بغیرہ وغیرہ ہائکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو یہ دوسرک تین مصروں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس کے اندر یہ جپانی زبان سے ہے اور پہلا جو مصرہ ہوتا ہے وہ تین سطروں کا ہوتا ہے دوسرا سطرہ کا اور اسی طرح ایک ہائکو میں ٹوٹل سطرہ الفاظ ہوتے ہیں تین سطروں پر یہ مشتمل ہوتا ہے جو پہلی میں پانچ لفظ دوسری میں سات اور تیسری میں اسی طرح آئی تینک پندرہ اس طرح یہ کو آگے پچھو گے تو اچھا ہی وینٹ ڈیش دا ڈریکشن آف تی پوسٹ آفیس تو دوستو ہی وینٹ ہم نے اکثر وینٹ ٹو پڑھا ہے لیکن اس فکرہ میں ہی وینٹ ان آئے گا ان دی ڈریکشن اور اگر کوئی انگلیش اکسپرٹ ہے تو مجھے اس کی ڈیٹیل بتائی یہ کیوں ان آئے موروکو کیپیٹال تو یہ ربط جو ہے ان کا کیپیٹالہ اور ان کی کرنسی جو ہے درم ہے ٹھیک ہے جی تو سات سٹیجز جو ہیں قرآن پاک کے اندر ہیں تو پہلے آسمان کے اوپر جو حضرت آدم علیہ السلام ملے تھے اور اس کے علاوہ یہ کوئی اکثر پوچھا جاتے ہیں دوسرے کے اوپر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیع علیہ السلام تیسرے کے اوپر حضرت یقوب اور بعض بکس میں حضرت یوسف علیہ السلام لکھا ہے تو لہٰذا ان دونوں کا کنفیجن ہے چوتھے پہ حضرت دریس پانچ میں کہ حضرت حرون علیہ السلام چھتے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملے تھے یہ پوچھن بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے کبھی کونسا پوچھ لیتا ہے کبھی کونسا لہذا یہ آپ ساتھوں ہی یاد کھا لیجئے گا which is the hottest planet in our solar system تو سب سے جو گرم ہے وہ وینس سٹار ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کا جو پاسورڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کا پاس جو یو اے ای آپ نے سارا بڑے لفظ لکھنے لورڈ کر سکتے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ